اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا ہائے 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 ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو زلیل کرنے کے لیے دبانے کے لیے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی دنیا کی لالچے دی گئی ڈرائیا گیا دھمکایا گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی نہیں کی تو دیکھو جیت کس کی ہوئی کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے کیسے ڈرائیا جائے کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑا اللہ کا سودا نہ کرنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے